موسیقی عامر رضی اللہ عنہ کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں تو لوگوں نے جواب دیا چار شکایتیں ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا کہ لوگوں کو آپ سے چار شکایتیں ہیں پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے اشراق کے وقت ملتے ہیں حضرت صحیب بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی جس نے تیس سال میری خدمت کی ہے اب بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہو گئی ہیں میں صبح نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں اس کے بعد کپڑے دھوتا ہوں اس طرح صبح کے وقت لوگوں سے ملنے میں دیر ہو جاتی ہے ابھی جب لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن لوگوں سے نہیں ملتے ہیں صحیب بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا جواب وہ ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے بہرحال بتا دیتا ہوں میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے جسے میں ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں پھر سوکھنے تک اپنی بیوی کے کپڑے پہ ہنتا ہوں اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا اس دن یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بھی آنسو جاری ہو گئے تیسری شکایت یہ کہ آپ رات کو ملتے نہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارا دن مخلوق کی حدمت کرتا ہوں میری داڑی سفید ہو چکی ہے مطلب کہ کسی وقت بھی مالک کا بلاوہ آ سکتا ہے اس لیے پوری رات اس رب ذلجلال کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں حشر کے دن کو رسوا نہ ہو جاؤں چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چالیس سال کی عمر میں مسلمان ہوا ان چالیس سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں کہ کیا پتا میرا مالک مجھے بخشے گا بھی یا نہیں بس خوف الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کی اے امیر المؤمنین ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے مجھے دے دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور رب ذلجلال سے التجا کی کہ یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی مجھے عطا فرما دے مجھے ان پر فخر ہے تاریخ کے ایسے خوبصورت واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے والسلام اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا